موسیقی ہلو بچوں اینڈ ویلکم ٹو بائی کٹس کہانی ٹائم ویچ فرحان عالم ہاں جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے گلاس آف ملک تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بچہ تھا جو کی سکول میں پڑھتا تھا وہ ایک گاؤں میں رہتا تھا وہ اپنے لیے اپنا پیٹ پالنے کے لیے ترہ ترہ کے کام ایک دن میں کرتا تھا اور اس سے کچھ پیسے کماتا تھا اور اپنے سکول جاتا تھا ایک دن جب اس کے سکول کی چھٹی ہوئی تو وہ بہت بھوکا تھا وہ جلدی سے اپنے گھر گیا اور اس نے اپنے گھر جا کے دیکھا تو اس کے گھر میں کسی بھی برتن میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو جب اس نے پانی کے برتن میں دیکھا تو اس میں پانی بھی نہیں تھا وہ بہت پریشان ہوا کہ وہ کیسے اپنا پیٹ بھرے کیسے پانی پیئے اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھا کہ وہ بزار جا کے کچھ خرید سکے اس نے سوچا کہ آج تو اس کے پاس کوئی کام بھی نہیں ہے کہ وہ رات بھر کام کر کے یا دن بھر کام کر کے رات کے لیے کچھ کھانے کو جمع کر لے اس نے سوچا کہ کسی کے گھر جا کے پانی مانگ لے شاید پانی پی کے اس کو کچھ آسانی ہو جائے تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے گھر سے نکل کے کسی ایک پڑوسی سے پانی کا گلاس لے لے گا اور پانی پیے گا اور پانی پی کے ہی اپنا پیٹ بھر لے گا اور سارا کا سارا دن ایسے ہی گزار دے گا تو وہ اپنے گھر سے نکلا اور ایک پڑوسی کے پاس پہنچا اب اس نے دروازہ کھٹ کٹ آیا تو وہاں سے ایک لڑکی بھار آئی اس نے اس لڑکی سے بولا کہ میں بہت زیادہ پیاسا ہوں مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے کیا تم مجھے ایک گلاس پانی کا دے سکتی ہو اس لڑکی نے جب اس لڑکے کی حالت دیکھی تو وہ سمجھ گئی کہ وہ بہت زیادہ بھوکا ہے اور بہت زیادہ پیاسا بھی ہے اس لڑکی نے اسے کہا کہ ٹھہرو میں تمہارے لئے پانی لے کر آتی ہوں جب وہ اندر گئی تو اس نے لڑکے کیلئے ایک گلاس پانی کے بجائے ایک گلاس دودھ کا لیا اور لا کے اس لڑکے کو دے دیا وہ لڑکا حیران ہو گیا کہ وہ دودھ کا گلاس کیسے لے کے آ گئی اس نے اس لڑکی کو بولا کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ یہ گلاس لے سکے تو اس لڑکی نے اس لڑکے کو کہا کہ بھئی کوئی بات نہیں یہ تمہارے لئے فری ہے تم اس کو ایسے ہی پی سکتے ہو وہ لڑکا بہت خوش ہوا اور اس نے فوراں سے وہ دودھ کا گلاس پی لیا اور وہ اپنے گھر کو چلا گیا کئی سال گزر گئے وہ لڑکی جس نے وہ دودھ کا گلاس دیا تھا وہ بہت بیمار ہو گئی اسے اسپتال لے کے جایا گیا اور جب اسے ہاسپٹل لے کے گئے تو وہاں پہ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ اتنی بیمار ہے کہ اسے کئی مہینے لگ جائیں گے اور اس کا خیال رکھنے کے لیے کسی کی ضرورت ہوگی وہاں پہ ایک ڈاکٹر موجود تھا جس نے کہا کہ وہ اس لڑکی کا خیال رکھے گا اور اس کو ٹھیک ہونے میں اس کی مدد کرے گا وہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ دن رات رہتا اور اس کی خدمت کرتا چھے مہینے گزر گئے اور وہ ڈاکٹر اس کے ساتھ رہا چھے مہینے بعد جب وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی تو اس نے نرس کو بلایا وہ پریشان ہو رہی تھی کہ چھے مہینے تک جو وہ اسپتال میں رہی ہے تو اس کا بل کون بھرے گا جب نرس آئی اور لڑکی نے اس سے بل مانگا تو اس نرس نے کہا کہ آپ کو بل بھرنے کی کوئی ضرور نہیں آپ کا بل کینسل ہو چکا ہے لڑکی حیران ہوئی کہ بل کس نے کینسل کر دیا اور چھے مہینے کا بل کس نے بھرا جب اس نے بل دیکھا تو اس بل پہ اس لڑکے کا نام لکھا ہوا تھا اور ساتھ نے یہ نوٹ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے اس بل کی ادائی کی کئی سال پہلے ایک گلاس آف ملک کے ذریعے کر دی تھی وہ یہ لڑکی پڑھ کے بہت خوش ہوئی اور خوشی گوشی اب تک گھر چلی بچوں اس گلاس آف ملک کی کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کیا پتا آج ہم اگر کسی کی مدد کریں تو کل کو کوئی اور ہمارے کام آ سکے کہانی اچھی لگی گلاس آف ملک اگر کہانی اچھی لگی تو اسے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور یوٹیوب پہ سبسکرائب بھی کریں اور پلیز کمنٹ سیکشن میں کوئی نئی کہانی سننے ہی ہو تو اس کا بھی بتا دیں وہ بھی آپ کو سنا دی جائے گی موسیقی موسیقی